بڑی خبر آئی غازہ بٹی میں چل رہے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن سے جڑی ہوئی جنگ کے چالیس میں دن اسرائیل کی سینہ غازہ شہر کے الشفاہ اسپتال میں گھس گئی جہاں اس نے اسپتال کے ایک حصے میں آپریشن شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ الشفاہ اسپتال کے ٹھیک نیچے ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے جسے تباہ کرنے کے لیے وہ الشفاہ اسپتال میں گھسی ہے الشفاہ اسپتال غازہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور فلسطین کی سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں دو ہزار سے زیادہ عام لوگ موجود ہیں جن میں سیکنوں بچے شامل ہیں لیکن اسرائیل کا پورا فوکس ہماس کے کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنے پر ہے اور اسی لیے اس کی سینہ نے الشفاہ اسپتال کو ٹارگٹ کیا کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسپتال کے ٹھیک نیچے ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے اور اسی لیے اس کی سینہ نے وہاں سینٹر آپریشن شروع کر دیا اور جنگ کے چالیس میں دن الشفاہ اسپتال کے اندر گز گئے جہاں اس نے ایک خاص حصے میں چنی ہوئی جگہوں کو ایک کے بعد ایک اڑانا شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے الشفاہ اسپتال میں اس کے گراؤنڈ آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں دھواندھار جنگ ہوتی نظر آئی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے پہلے ہی ٹارگٹ چن رکھے تھے اور الشفاہ اسپتال میں گھستے ہی اس نے انہیں نشانہ بنانا شروع کیا نیوز ایجنسی رویٹرز نے جانکاری دی کہ اسرائیل کی سینہ اسپتال کے پشچمی حصے میں موجود ہے جہاں اس نے ایک کے بعد ایک کئی دھماکے کیے ایک دن پہلے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی تھی کہ وہ الشفاہ اسپتال کے گیٹ پر کھڑی ہے اور حماس کے لڑاکوں کو اس کے آگے آدم سمرپڑ کر دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد اسرائیل کی سینہ اگلے ہی دن الشفاہ اسپتال میں گھز گئی جہاں اس نے بھینکر جنگ چھڑ دی اسرائیل کی سینہ نے اس سینہ آپریشن کو شروع کرتے ہی بیان بھی جاری کر دی جس میں بتایا گیا کہ الشفاہ اسپتال کے خاص علاقے میں حماس کے خلاف ابھیان چلا جا رہا ہے اور اسرائیل کے سینک حماس کے لڑاکوں کو ختم کر رہے ہیں الشفاہ اسپتال میں چل رہے اسرائیل کے آپریشن کے ویڈیو میں وہ حماس کے لڑاکوں پر فائرنگ کرتے نظر بھی آئے الشفاہ اسپتال میں اسرائیل کی سینہ اسپتال کے جس علاقے میں موجود تھی وہاں اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھے کیونکہ حماس کے لڑاکے گوریلا وار میں ماہر ہیں جن سے لڑنے کے لیے اسرائیل کی سینہ بھی تیار دکھی اور اسپتال کے اندر حماس کے لڑاکوں سے انہی کے انداز میں دو دو ہاتھ کرتی نظر آئی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں اپنے سب سے بڑے گراؤنڈ آپریشن سے جڑی جانکاری بھی ساجہ کی اور بیان جاری کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے یہ آپریشن حماس کو ہرانے اور بندکوں کو چھوڑانے کے لیے چلایا جس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اسپتال میں موجود عام لوگوں کو چوٹ نہ پہنچے کیونکہ اس کی جنگ حماس سے ہے غازہ کے عام لوگوں سے نہیں جس کے لیے اسرائیل کی سینہ نے الشفاہ اسپتال کے اندر ایسے سینک بھیجے جو دواؤں اور عربی بہاشا کے بارے میں جانتے ہیں جس سے اسرائیل کے سینک جنگ کے دوران عام لوگوں کی مدد کر سکے کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسپتال میں موجود لوگوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کیا اور الشفاہ اسپتال میں چل رہی بھینکر جنگ کے دوران بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ نے سابدھانی بڑھتی اور ایسے سینک اسپتال کے اندر بھیجے جو عام لوگوں کی مدد کر سکے ہیں کیونکہ اسرائیل کے یہ سینک عربی بہاشا میں باتشیت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسپتال کے اندر عام لوگوں کی مدد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ فلسطین کی سرکار کا کہنا ہے کہ علشفاہ اسپتال کے اندر دو ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں جن میں سیکڑوں بچے بھی شامل جن کی وجہ سے حماس اور فلسطین کی سرکار نے اسرائیل کے علشفاہ اسپتال میں کیے گئے سین نے آپریشن کو غلط تھیرانا شروع کر دیا حماس تو پہلے ہی اسپتالوں پر اسرائیل کے حملوں پر سوال اٹھا رہا ہے اور علشفاہ تو غازہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے یا یوں کہیں کہ وہ غازہ کی لائف لائن ہے لیکن غازہ کی وہی لائف لائن اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی حماس تو علشفاہ اسپتال میں اسرائیل کی سینہ کے گھستے ہی تلملا اٹھا حماس نے دابا کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غازہ کے پینتیس میں پچیس اسپتال برباد ہو چکے ہیں اور فلحال وہاں کیبل دس اسپتالوں میں کام ہو پا رہا ہے وہ بھی جیسے تیسے علشفاہ اسپتال کی حالت تو اتنی خراب ہے کہ وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جہاں ڈاکٹروں کو کام چلا ہو روشنی سے لوگوں کا علاج کرنا پڑ رہا ہے اور در بریکنگ نیوز ہے علشفاہ اسپتال میں اسرائیل کے آپریشن پر علشفاہ اسپتال میں ہتھیار ملنے کے اسرائیل کی فوج کے دعووں کو حماس نے بے بنیاد بتایا ہے حماس نے اسرائیل کی فوج کے دعووں کو جھوٹا بتایا ہے علشفاہ اسپتال میں اسرائیل کی فوج بڑا آپریشن چھیڑ چکی ہے اور تھوڑی در پہلے اس آپریشن پر اسرائیل کی فوج نے کچھ اہم جانکاریاں دی تھی اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپتال میں چل رہے آپریشن کے دوران حماس کے لڑاکوں کے ہتھیاروں کا زقینہ ملا ہے جعوید ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لیبنان بورڈر سے جعوید یہ حماس نے تو الٹا کہہ دیا ہے کہ غلط ہے یہ جانکاری جگشور دیکھیں حماس نے اسرائیل کی سینہ کے اس دعوے کو جھونٹا بتایا ہے جس میں اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ الشفا اسپتال کے اندر ہتھیار ملے ہیں حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا جو یہ دعویٰ ہے یہ پوری طرح سے جھونٹا ہے اور دکھاوا ہے دیکھیں شروعات سے ہی اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسپتال کی بھیتر حماس نے کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے وہاں بڑی ماترہ میں ہتھیار ہیں ایسے میں اب جب اسرائیل کی سینہ الشفا پر ہے تو ایسے میں یہ دعویٰ اسرائیل نے کیا تھا کہ وہاں بڑی ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں جسے حماس نے جھونٹا بتایا ہے اور ایک لمبی جنگ الشفا اسپتال کے آس پاس دیکھیں چلی ہے ایسے میں حماس اور جو اب کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ جھونٹا دعویٰ کر رہی ہے جی جی جاوید لیکن الشفا اسپتال میں حماس کے لڑاکوں اور اسرائیل کی فوج کے بیچ بھینکر جنگ چھڑنے کی خبر ہے اور الشفا اسپتال دھماکوں سے گونج اٹھا جس کے بعد حماس اور فلسطین کی سرکار نے اسرائیل پر نشانہ سادھا لیکن اسرائیل کی سینہ نے دنیل دی کہ اس کے نشانے پر کیول اور کیول حماس کے لڑاکیں ہیں جنہیں اس نے الشفا اسپتال میں گھسنے سے پہلے چیتابنی دے دی تھی اور انہیں بارہ گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن حماس کے لڑاکوں نے ہتیار نہیں ڈالے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کے کمانڈ سینٹر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا حملہ کیا حالانکہ اس دوران اس نے حماس کے لڑاکوں کے سامنے آتم سمرپن کا وکلپ کھلا رکھا لیکن حماس کے لڑاکیں اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار دکھے جس کی وجہ سے غازہ کا سب سے بڑا اسپتال جنگ کے میدان میں بدل گیا کیونکہ اسرائیل کو یقین ہے کہ علشفہ اسپتال کے ٹھیک نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر ہے اور اسی لیے لگاتار تین دنوں تک اسرائیل کی سینہ نے علشفہ اسپتال کی گھیرے بندی کی اور اسپتال کے اندر بمباری سے پہلے اس کے آسپاس کے علاقوں میں بمبرسائے اسرائیل نے ان حملوں میں حماس کے بارہ سے زیادہ لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا جس کے بعد اس نے حماس کے لڑاکوں کو الٹی میٹم دے دی اور جب وہ نہیں مانے تو اسرائیل کی سینہ نے علشفہ اسپتال میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کو مارنا شروع کر دیا اور دلیل دی کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں بار بار حماس کو چیتامنی دی کہ وہ اسپتال خالی کر دے کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اسپتال پر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کیونکہ وہ حماس کو سرنڈر کرنے کے لیے پریابت سمی دے چکا ہے لیکن حماس نے اس کی بات نہیں مانی الٹا اس کے لڑاکے اسپتال کے اندر سے اسرائیل پر حملہ کرنے لگے جس سے ماحول بگڑ گیا کیونکہ حماس کے آتنکیوں کے پلٹوار سے علشفہ اسپتال کا ماحول اور بھی بگڑ گیا اور وہاں موجود عام لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دودموہ بچوں کی جان بچانا مشکل ہو گیا علشفہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا کہ 24 گھنٹے پہلے اسپتال میں 49 نوزاد بچے تھے جن کی سنکھیا 24 گھنٹے بعد 36 رہ گئے اور آشنکہ ہے کہ نوزادوں کی موت کا آنکڑا ابھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ بطی گل ہونے کے بعد علشفہ اسپتال میں انکیوبیٹر پر رکھے بچوں کو نومل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا جہاں ان کی زندگی پر سنکٹ مدرانے لگا اور سب سے ڈرہ دینے والی خبر تو تبائی جب علشفہ اسپتال میں سمیہ سے پہلے چار ایسے بچوں کا جنم ہوا جن کی ماں کی موت ہو چکی تھی علشفہ اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ بچوں کی ماں کی موت کے بعد سی سیکشن سے ان کی جان بچائے گئے آسان شبدوں میں کہیں تو ماں کے شب کا آپریشن کر کے بچوں کی زندگی بچائے گئے لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی ان کی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ علشفہ اسپتال میں نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا کہ حماس نے علشفہ اسپتال کے نیچے اپنا کمانڈ سینٹر بنا رکھا ہے جس میں اس نے بندکوں کو چھپا کر رکھا یعنی ایک دن پہلے جو امریکہ اسرائیل کو علشفہ اسپتال پر سنبھل کر حملہ کرنے کی صلاح دے رہا تھا اگلے دن اسی امریکہ نے حماس کے کمانڈ سینٹر کے معاملے میں اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملا دی اور امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا ہے کہ علشفہ اسپتال کے نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر ہے یہی نہیں امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا کہ علشفہ اسپتال کے نیچے لمبی سرنگیں ہیں جن میں حماس ہی نہیں بلکہ پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے لڑاکے بھی چھپے ہیں یعنی جیسے ہی اسرائیل کی سینہ نے علشفہ اسپتال میں انٹری کی امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نظر آئے